شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں مفید ٹوٹ کے جن خواتین کو حمل نہ ٹھہرتا ہو گنے کا جوس پیا کریں حیز کی حالت میں لال رنگ کے کپڑے پہننے سے حیز کے درد میں کمی آ جاتی ہے شام کے وقت گھر میں لال مرچوں کی دونی دینے سے گھر پر کوئی چادو ٹونا اثر نہیں کرتا پھٹی ہوئی جرابیں پہننے سے رزق میں تنگی آتی ہے شام کے وقت کنگی کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اگر اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹوٹکا حاضر ہے رات کے وقت گیارہ سو مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دعا مانگا کرو اکیس دن تک ایسا کرنے سے آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی جو شخص باریک ہونٹوں والی عورت سے شادی کرتا ہے وہ امیر ہو جاتا ہے حاملہ خواتین سونے سے پہلے ایک کیلہ کھالے تو ان کا دودھ بڑھ جاتا ہے جن کے بال گرتے ہوں رات کو نیم کے پتے سر کے نیچے رکھ کر سویا کریں جو لوگ بیڈ کے جو لوگ بیڈ کے بجائے چار پائی پر سوتے ہیں انہیں کمر درد کا مسئلہ نہیں ہوتا گھر کو سنبھالنے والی عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر چپ چپ رہتی ہے خواب میں کتنا خواب میں کتہ نظر آئے تو سمجھ جائیں کوئی دشمن آپ پر وار کرنے والا ہے اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا مرد اس سے خوش رہے تو چالیس دن سے پہلے اپنے ناف کے نیچے والے بال ساف کر لیا کریں اس سے گھر میں رزق کی تنگی بھی نہیں ہوتی نیہار مو میٹھی چیز کھانے سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے شیشے کے برطن کو آلو کے چھلکے سے دھوئیں تو شیشے کے برطن چمک اٹھتے ہیں اگر کپڑوں پر زیدی داغ لگ جائے تو گرم پانی میں لسی ملا کر کپڑوں کو دھوئیں اگر رات کو سوتے ہوئے خراتے آتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے ناک میں گرم نمک ملے پانی کا ایک کترہ ڈال کر سویا کریں اگر سردی کی وجہ سے ہاتھوں پاؤں کالے پڑ گئے ہیں تو ہاتھوں پر لوشن لگا کر دھوپ میں بیٹھنے سے ہاتھوں کی رنگت واپس آ جاتی ہے گڑ کھانے سے حیز کھل کر آتا ہے جن عورتوں کا دودھ کم ہو وہ گڑ کھایا کریں دودھ بٹھ جائے گا سفید خرگوش کا گوشت کھانے سے مرا ہوا انسان بھی جاگ اٹھتا ہے یہ انسان جتنا بھی بیمار پڑا ہو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے جو لوگ رات کے وقت موبائل فون اپنے سر کے پاس رکھ کر سوتے ہیں وہ جلدی بہرے ہو جاتے ہیں موبائل فون کو کبھی بھی ٹیلی ویزن کے اوپر یا پاس نہ رکھیں اس سے موبائل دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا سونے سے پہلے میٹھی چیز کھانے سے رات کو برے خواب نہیں آتے دماغ کے خلیوں کو تباہ کرنے والی سات بہترین آدات ناشتہ نہ کرنا رات کو دیر سے سونا بہت زیادہ میٹھا یا شکر والی خوراک لینا صبح دیر گئے تک سوتے رہنا کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھنا یا کمپیوٹر یا سیل فون استعمال کرنا سوتے وقت سر پر کیپ یا پاؤں میں جراب پہننا نمبر ساتھ ہے بلا وجہ دیر تک پشاب روکے رہنا روزانہ رات کو زیتون کے تیل کے ساتھ چہرے پر ہلکا ہلکا مساج کریں تازگی برقرار رہے گی اور چہرے کی جلد سردیوں کی خشکی سے محفوظ رہے گی سر میں درد رہتا ہو تو رات کو ماتھے پر پیپل کا پتہ باندھ کر سویا کریں کان میں درد ہو تو مالتے کی چھلکے کا پانی کان میں ڈالے اگر سینے میں درد رہتا ہو تو نہار مو انڈے کی زردی شہد میں ملا کر کھایا کرو جن کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو فجر کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ صورت فاتحہ اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر کلب پر پھونک کماریں انشاءاللہ پڑھائی میں دل لگنے لگ جائے گا جب بھی کوئی مشکل پیش آئے چاشت کی نماز ادا کریں سلام پھرنے کے بعد ایک سو بونجہ مرتبہ صورت علم نشرہ پڑھیں جس مقصد کے لئے عمل کریں گے انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی ملے گی جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹا پیدا ہو ہم بستری کرنے سے پہلے دو تین خجوریں کھا لیا کریں جن عورتوں کی چھاتیاں چھوٹی ہوں انہیں نہار مو کے لے کھلایا کریں ان کی چھاتی بڑی ہو جائیں گی جو عورتیں اپنے بالوں کو مضبوط اور کالا رکھنا چاہتی ہیں نہانے کے بعد گیلے بالوں میں ناریل کا تیر لگایا کریں ساری زندگی بال کمزور نہیں ہوں گے جب بھی مو دھویں تو مو صاف کرنے کے لئے کپڑے کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے اچانک آدھے سر کا درد شروع ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں تمہاری عمر بہت لمبی ہوگی جو لوگ رات کے وقت سر کے پاس سابون رکھ کر سوتے ہیں انہیں کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی صفوف رسائن بدن یہ نسخہ نہ صرف جریان کو مفید ہے بلکہ سرط انزال احتلام کمردرد پیشاب کا بار بار آنا دل کی دڑکن سانس کا پھولنا نظر کی کمزوری وغیرہ بے شمار بیماریوں کے لئے اکثیر صفت ہے اسگند ناگوری کا صفوف بنا لے اور ہم وزن مصری ملا لے چھے ماشا صبح شام دودھ کے ساتھ کمز کم چالیس روز استعمال کریں عجیب چیز ہے درد رحم رحمت خطائی حسب ضرورت لے کر باریک پیس لیں اور اس کے ہم وزن مصری ملا لیں بس دوائے رحم تیار ہے چھے چھے ماشا کی مقدار سے استعمال کریں دن میں دو بار درد رحم خواہ کسی بھی وجہ سے ہو خواہ مہواری ایام کے وقت یا ہو یا وضع حمل اس کا باعث ہو شربت حسن افضاء شنگرف ایک طولہ ٹاٹری ایک طولہ ہر دودھ کو باہم ملا کر بارہ گھنٹے خوب زوردار ہاتھوں سے کھرل کریں پھر ایک سیر مصری کا قوام تیار کر کے یہ صفوف شامل کریں تھنڈا ہونے پر ست علاچی تین ماشا ست پودینہ ڈیڑھ ماشا شامل کر دیں بس شربت حسن افضاء تیار ہے دو طولہ پانی میں ملا کر نوش فرما لیا کریں دن میں ایک بار اس دوران دودھ گھی خوب استعمال کریں مکویبہ مکویبہ جگر اور کلب ہے رکت منی اور جریان کے ازالہ کے لیے مفید ہے چونکہ اس کے استعمال سے خون وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے اسی لیے رنگ و رخصار کو نکھارتا ہے اور جسم و جریان میں طاقت اور تمانائی بھی پیدا کرتا ہے اکسیر دمہ شنگرف رومی ایک طولہ فلفل سیاہ ایک طولہ مکیاں دو ماشاہ مصری ایک طولہ پہلے شنگرف اور شلفل کو باریک میدہ کی طرح کریں پھر مصری اور مکیاں ملا کر ہوبار بنا لیں بعد اکسیر تیار ہے دو دو رتی کی خوراک آپ نیم گرم سے صبح شام لیں لیس دار اشیاء سے پرہیز کریں دمہ اور بلغمی خانسی کے لیے اپنا سہر کار اثر دکھاتا کریں مریض کو آرام کر دیتی ہے گرمی کا اثر رتن جوت چھے ماشا روز مرہ مسل سردائی گھوٹ کر چھان کر دو طولہ مصری ملا کر پلائیں گرمی سے جن کا تلوہ جلتا رہتا ہو یا پشاب میں جلن ہو سوزاک ہو اس کے لیے مفید ہے جو شاندہ مخرج بلغم زوفہ پانچ ماشا انجیر تین ماشا عدد ملٹھی مکرر چھے ماشا گلے بنفشا تین ماشا ہر چھار عدویہ کو مناسی مقدار پانی میں ڈال کر جوش دیں اور دن میں دو یا تین مرتبہ پلائیں تمام جو شاندے دن میں تین حصہ کر لیں اور ایک ایک حصہ پلائیں یہ جو شاندہ بلغمی خانسی میں جب بھی سینہ بلغم ہو بہت زیادہ جم رہی ہو اور نہ نکلے اس جمی ہوئی بلغم کو بہ آسانی خارج کرتا ہے اور بلغمی خارج جو کہ اکثر شام کو ہوا کرتی ہے اس کے لئے مجرب ہے